سورہ سبا تمام ہوا تھا اور آج سے سورہ فاطر پیتیس نمبر کا سورہ ہے پیتالیس آیتیں ہیں وقت میں نازل ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحا رسلا اولی اجنحة مسنا وثلاثا وربعا يزید في الخلق ما يشاء ان اللہ علا کل شیح قدیر ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسکا لها وما يمسک فلا مرسلا لہو من بعده وہو العزیز الحکیم یا ایہا الناس اسکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ یرزقكم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا توفکون وان یکذبوکا فقد قذبت رسول من قبلك وإلی اللہ ترجع الامور یا ایہا الناس انہا وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنيا ولا يغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا السالحات لهم مغفرة واجر کبیر افمنزینا لہو سوء وعمل ہی فرآہو حسنا فإن اللہ یذل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسکا علیهم حسرات ان اللہ علیم بما یسنعون واللہ الذي ارسل الرياحا فتسير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فللہ العزة جميعا الیه يسعد الکلم التیب والعمل الصالح ویرفعه والذین يمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئکا هو یبور واللہ خلقكم من تراب ثم من نتفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تذعو الا بعلمه وما یعمر من معمر ولا ينقس من عمره الا فی کتاب اِنَّا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ سورة فاطر جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور اس کی پیتالیس آیتیں ہیں اور پیتیس نمبر کا سورة ہے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور ملائکہ کو اپنا پیغامبر بنانے والا وہ ملائکہ جن کے پر دو دو تین تین اور چار چار ہیں پر کسی ملک کے دو پر ہیں کسی کے تین پر ہیں کسی کے چار پر ہیں اور وہ خلقت میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے یعنی جس کو جیسا چاہے وہ بنا دیتا ہے کہ بے شک وہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے یہاں کے اوپر ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آئے کہ پیغمبر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو پیغمبر بنا کے پیجا ہے تو پیغمبر تو رسول ہوتے ہیں نبی ہوتے ہیں یہ پھر یہاں کے اوپر یہ تو یہاں کے اوپر دیکھئے لفظی طور کے اوپر اگرچہ خود پروردگار عالم کی طرف سے جو رسالت کا اخدہ اور منصب لے کر آئے ہیں وہ خود مرسلین اور انبیاء ہی ہیں لیکن یہاں کے اوپر لفظ کیونکہ عربی میں خود جو رسول ہے رسول یہ اس کو کہتے ہیں پہنچانے والے کو تو اللہ نے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جو پیغام پہنچایا ہے وہ کس کے ذریعے سے انہی ملائکہ کے ذریعے سے کیونکہ جو وحی ہوتی تھی تو وحی کے کچھ طریقے ہوتے تھے کبھی کبھی وحی ڈائریکٹ ہوتی ہے کہ جہاں فرشتہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا حکم ہے آپ اس کو انجام دیجئے ایک تو یہ طریقہ ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ الہام ہوتا ہے الہام کہتے ہیں خود انسان کے اندر خود دل میں ایک ایسی قیفیت کا پیدا ہونا جس سے خود وہ سمجھ لے کہ ہم کو یہ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں الہام تیسرا طریقہ خواب کا ہوتا ہے جس طریقے سے جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو صفحہ کر رہے ہیں تو وہ خالی خواب نہیں تھا بلکہ ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہاں کے اوپر یہ جو ملائکہ کے لیے پیغامبر کا لفظ آیا ہے یہ پہنچانے کے معنی میں ہے یعنی اس اہدے کے معنی میں نہیں ہے منصب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پہنچانے کے معنی میں ہے اللہ انسانوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے اب ایک مسئلہ حل ہوا کی نہیں ہے کونسا روزی باندی اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے جس کو اللہ کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے اور جس کو اللہ بند کر دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے قرآن ہے اللہ انسانوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے اور وہ ہر شئے پر غالب اور صاحب حکمت ہے اب یہاں کے اوپر دو فٹ نوٹ چھوٹے چھوٹے سے ہیں وہ میں آپ کی خدمت بیان کر دوں پہلا جو ملاکہ کے سلسلے میں بیان ہوا تھا ملاکہ ایسی مخلوق ہیں جن کے کسی نہ کسی انداز کے جسم بھی ہیں وہ روحانی مخلوق ہیں لیکن جب وہ کسی انسان کے سامنے آتے ہیں نبی کے سامنے آتے ہیں تو کسی انسانی جسم میں یا کسی اور جسم میں آتے ہیں ورنہ کیسے ہم کو پتا چلے گا کہ یہ سامنے کون ہے روح دکھائی تھوڑے دیتی ہے تو ان کے الگ الگ طریقے کے جسم بھی ہیں اور ان کے قیفیات بھی جسمانی قیفیات جیسے ہیں جیسے جسموں کی قیفیتیں ہوتی ہیں ویسے ہی ہیں وہ بلکل روح مجرد یا نور مجسم جیسے نہیں ہے یعنی خالی نور ہی نور ہو یا خالی روح ہی روح ہو دوسرے ملائکہ اپنی پرواز کے لیے پروں کا استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اہل سنت کے یہاں ایک فوٹو بنا رہتا ہے براق کا یا محرم میں وہ تازیہ کے ساتھ بھی رکھتے ہیں براق کا فوٹو تو براق کی جو شکل بناتے ہیں وہ گھوڑے کی شکل اور عورت کا چہرہ اور اس کے دو پر لگے ہوئے تو یہ جو براق ہے براق کیا ہے یہ مہا سے آیا ہوا وہ ہے ایک سواری ہے اس کی طرف سے لیکن یہ جو صورت بنائی گئی ہے اس کی ہاں یہ ہے کہ اس کے پر تھے وہ سواری تیز بہت تھی وغیرہ وغیرہ چیزیں تھیں لیکن یہ جس طریقے کی سواری یہاں پر بنا کے رکھی جاتی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ملائکہ اپنی پرواز کے لیے پروں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے پر بھی مختلف ہیں کسی کے دو کسی کے تین کسی کے چار اور پھر بعض کے زیادہ بھی ہیں جن کی تعداد کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم براق کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے موین کیا ہوا کوئی فرشتہ ہو جس کو اللہ نے اس بات پر موین کیا ہو کہ تم میرے حبیب کو یہاں ارش کی منزل تک لے کر آؤ اور وہ فرشتہ سواری کی شکل میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ وہ مختلف شکل اختیار کر سکتے ہیں جیسے رسول اللہ کی خدمت میں جب جناب جبرائیل آتے تھے تو دہیہ کلبی ایک بہت خوبصورت جوان تھے مکہ میں اسلام بھی لائے تھے دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے دہیہ کلبی تھے تو ان کی شکل میں جناب جبرائیل آتے تھے رسول اللہ کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایک موئین کیا ہوا فرشتہ ہو جو فرشتہ اس بات پر موئین ہو کہ تم جاؤ اور میرے حبیب کو آج رات عرش تک پہنچاؤ تو ملائکہ اپنی پرواز کے لیے پروں کے استعمال کرتے ہیں ان کے پر بھی مختلف ہیں کسی کے دو کسی کے تین کسی کے چار اور پھر بعض کے زیادہ بھی ہیں جن کی تعداد کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے بچپن میں ایک چیز سنا کرتے تھے ویسے اس کو ہم نے علال الشرائع میں دیکھا بھی ہے کہ مثلا زمین جو ہے وہ یا پروں کے اوپر وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنی ایک چیز یا گائے ہیں اور گائے سینگ کے اوپر اپنی وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک جب یہ جب وہ سینگ بدلتی ہے تو یہ زلزلہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ بہرحال اب اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ روایتیں کہاں تک صحیح ہیں اس کی ایک الگ بحث ہے لیکن بہرحال یہ چیزیں بھی ملتی ہیں اب یہ پر کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا انداز پرواز کیا ہے ان وڑنے کا طریقہ کیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا ہے تو بلا سبب بحث کی ضرورت نہیں ہے دوسرے وہ جو بیان ہوا تھا کہ اللہ جس کا رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا اور جس کا دروازہ اللہ بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا رحمتِ الٰہی کا دائرہ بہت وسیع ہے بہت پھیلا ہوا ہے اس میں مال علم صحت آفیت اور اس طرح کی بے شمار چیزیں شامل ہیں اور ان کی رحمتوں کا احسا یا شمار کرنا ناممکن ہے رحمت کو بعض مسادق کے ساتھ یعنی بعض جگہوں کے اوپر مخصوص کرنا غلط ہے کہ ہاں بس رحمت یہاں سے مخصوص ہے اور اس کے علاوہ رحمت نہیں ہے بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ہے کہ رحمت شامل حال ہو تو کانٹوں پر سونا گہوارے جیسا لگتا ہے یہ بھی رحمت ہے اگر اللہ کی رحمت شامل ہو تو کانٹوں پر لیٹنا بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے گہوارے میں لیٹا ہے اور رحمت سے محروم ہو جائے تو ریشم پر سونا بھی کروڑ بدلتے رہتا ہے ریشم پر لیٹنے والا بھی کروڑ بدلتے رہتا ہے تو رحمت کسی ایک چیز سے مخصوص نہیں اس کی رحمت غریب کے بھی شامل ہو سکتی اس کی رحمت ہو سکتا امیر کے بھی شامل ہو جائے پروردگار کون سی ادا کون سی نیت کون سا عمل کس کا کس انسان کا اس کو پسند آ جائے اور اب اس کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹھلاتے ہیں اب یہ پیغمبر سے خطاب ہے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹھلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹھلایا جا چکا ہے یہ ایک طریقے سے تسلی دینا ہوتی ہے کہ مولانا اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے تو آپ گھب رہی ہے کہ نہیں اس سے پہلے بھی یہاں پر ہوا ہے تو یہ ایک طریقے سے تسلی دینا ہوتی کہ نہیں یہ سب عام چیزیں ہیں ایک معمولی چیزیں ہیں عام بات ہے وغیرہ وغیرہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹھلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹھلایا جا چکا ہے اور تمام امور کی بازگشت تمام امور کی واپسی خدا ہی کی طرف ہے تم جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لو موافقت کرنا ہے موافقت کرو مخالفت کرنا ہے مخالفت کرو جواب تم کو وہاں دینا ہے انسانوں اللہ کا وعدہ سچا ہے لہٰذا زندگان یہ دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے دے اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ دنیا ایک دھوکہ ہے لہذا زندگان یہ دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اس زندگان یہ دنیا سے اپنا خالی دل خوش کرتے رہو اور اپنی آخرت کی کوئی فکر نہ کرو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو شیطان کو دشمن کہتے تو سب ہیں لیکن سمجھتا کوئی نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے شیطان بہت بڑا دشمن لیکن ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے نہیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تم کہتے تو ہو سمجھو بھی تو دشمن بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو وہ اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب جہنمیوں میں شامل ہو جائیں وہ چاہتا ہی ہے کہ پوری انسانیت جہنم میں چلی جائے سب جہنمی ہو جائیں وہ کسی بھی انسان کچھ انیت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے فوراں بڑی ڈال دیتا ہے اس کے پیروں میں اس کو اپنی طرف کھنچنے لگتا ہے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر اور ثواب ہے تو کیا وہ شخص جس کے برے عامال کو اس طرح آراستہ کر دیا گیا کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگا کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان کا عمل ہوتا تو غلط ہے لیکن اس غلط عمل کو انسان سوچتا ہے کہ نہیں تو ہمارا کام جو ہے بہت اچھا ہے اور اس غلط کام کو اچھا کرنے کی توجیہیں بھی کرتا ہے اس کے بہانے بھی بناتا ہے اور سمجھتا بھی ہے تو کیا وہ شخص جس کے برے عامال کو اس طرح آراستہ کر دیا گیا کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگا کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے شیطان کے اب یہاں کو پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں فٹ نوٹوں بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر شیطان کے گمراہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ برے عامال کی دعوت نہیں دیتا ہے پھر کیا کرتا ہے اگر برے عامال کی دعوت نہیں دیتا ہے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے انسان کسی بھی وقت متوجہ ہو گیا تو اس کے راستے سے واپس ہو جائے گا اس وجہ سے برے عامال کی دعوت نہیں دیتا ہے وہ اچھے عامال کو خراب کرتا ہے غور فرما رہے ہیں نہیں اس میں ان شیطان برے عامال کی دعوت نہیں دیتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے اچھے عامال کو خراب کرتا ہے کیونکہ اگر اچھے برے عامال کی دعوت دے گا تو تو سمجھ جاگا ہے شیطان ہے یہ لہٰذا وہ اسی اچھے عامال کو غلط بنا دے گا انسان سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں ہم تو بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ہم تو بہت اچھا پڑھا رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اچھی خدمت کر رہے ہیں معلومہ کے کیا کر رہے ہیں شیطان نے ایک ذرا سا ملاوٹ کر دی اس میں اور وہ اس کو وہی سمجھ رہے گی نیس صاحب ہم سے تو اچھا کوئی کامی نہیں کر رہا ہے تو شیطان کے گمراہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ برے عامال کی دعوت نہیں دیتا ہے کہ انسان کسی بھی وقت متوجہ ہو گیا تو اس کے راستے سے واپس ہو جائے گا اور اسے دوبارہ محنت کرنا پڑے گی پھر جائے پھر بہلائے پھر پسلائے پھر شراب خانے تک لائے پھر اس کو وہاں تک فلم حال تک لے جائے لہذا وہ یہ سب نہیں کرتا وہ کرتا کیا ہے بلکہ وہ پہلے برے عمل کو کسی نہ کسی شکل میں عمل خیر بنا کر پیش کرتا ہے عمل غلط ہے لیکن اس کو اچھا بنا کر پیش کرے گا اچھا بنا کر پیش کرے گا اس کے بعد انسان کو دعوت عمل دیتا ہے کہ اس طرح انسان کو جس قدر بھی عمل خیر کا شوق ہوگا اسی راستے پر چلتا رہے گا اسی غلط راستے پر بلکہ تیز چلے گا ارے تم بڑا اچھا کر رہے ہیں اور کرو اور کرو آگے بڑھو اور شیطان کو مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ عمل سے زیادہ بڑا خنر علم ہے اور علم کے بغیر کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے انسان کسی وقت بھی عمل کو قبیح عمل قبیح کو یعنی برے عمل کو عمل حسن یعنی اچھا عمل تصور کرتا ہے اور اسی بنا پر اسے اختیار کر سکتا ہے اور اس طرح ساری زندگی گمراہی اور تباہی میں گزر جائے گی اور وہ اپنی دانست میں خوش اور خوشحال ہی رہے گا عمل نیک ہوتا ہے لیکن عمل غلط ہوتا ہے لیکن انسان اسے اچھا سمجھتا رہتا ہے جس جناب یوسف کے بیٹوں سے متعلق جو گفتگو ہے اس کی مثال قرآن نے اسی میں دی ہے کہ عمل غلط لیکن وہ اس کو اچھا سمجھ رہے تھے کہ نئی صاحب اس کے ذریعے سے ہم کو باپ کی جو ہے وہ قربت ملے گی اگر یوسف کو ہم بیچ سے ہٹا دیں گے تو نبی خدا ہم ماننے لگیں کہ ہم کو زیادہ رسول خدا سے ہماری زیادہ قربت ہو جائے گی لہذا اگر یوسف کو کومے میں ڈال دیں تو اس کی بنیاد کے اوپر نبی خدا کی توجہ ہماری طرف ہوگی تو نبی خدا سے قریب ہونا اچھا ہے برا اچھا ہے لیکن وہ وہ اس سے برا وہ اس سے برا جناب یوسف کو ڈالنا یا ان کو قتل کرنا یا ان کو باپ کی نگاہوں سے اچھل کرنا تو یہ ہے اس طریقے کے اور بہت سے مثالیں ہیں جن سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارا کبھی کبھی عمل غلط ہوتا ہے لیکن اس کو ہم کیا سمجھ لیتے ہیں اچھا سمجھ لیتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہدایت دے دیتا ہے تو آپ افسوس کی بنا پر ان کے پیچھے اپنی جان نہ دے دیں اللہ ان کے کاروبار سے خوب با خبر ہے رسول اللہ کیا کرتے تھے یقینا اگر کوئی انسان تبلیغ کر رہا ہے واس کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے پھر بھی اگر سماج کو غلط راستے پر جاتا دیکھ رہا ہے جس کو مسلسل سمجھا رہا ہے اسی کو غلط راستے پر جاتا ہوا دیکھ رہا ہے تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے دل روتا ہے اب بتائیے رسول اللہ کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پتھر کھا رہے ہیں کاٹو پہ چل رہے ہیں گالیاں سن رہے ہیں اور پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسان جھانم کی طرف چلا جا رہا ہے اور وہ اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار رہی ہیں اور اپنے اسی بدپرستی کو اپنا اچھا عمل سمجھ رہا ہے اور اس کو بہاوہ دے رہا ہے جو شخص بھی اللہ ہی وہ ہے جس نے ہواوں کو بھیجا تو وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہیں اور پھر ہم انہیں مردہ شہر تک لے جاتے ہیں اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں اور اسی طرح مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے وہ سمجھ لے کہ عزت سب پروردگار کے لیے ہے پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور عمل سالح انہیں بلند کرتا ہے اور جو لوگ برائیوں کی تدبیر کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے اور ان کا مکر ان کی چال بہرحال تباہ کرنے والی ہے ان کو اور اللہ ہی نے تم کو خاک سے پیدا کیا مٹی سے پھر نطفے سے بنایا پھر تمہیں جوڑا قرار دی تمہارا جوڑا قرار دیا اور جو کچھ عورت اپنے شکم میں اٹھاتی ہے یا پیدا کرتی ہے سب اس کے علم سے ہوتا ہے سب اس کے علم سے ہوتا ہے اور کسی بھی طویل العمر کو جو عمر دی جاتی ہے اگر کوئی اسی سال کا ہو گیا پچاسی سال کا ہو گیا نبی سال کا ہو گیا اگر کسی طویل العمر کو کوئی عمر دی جاتی ہے یا عمر میں کمی کی جاتی ہے یہ سب کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے فلا بھائی نبی سال کے ہیں فلا بھائی ستر سال کے ہیں فلا بھائی چالیس سال کے ہیں فلا بھائی پچاس سال کے ہیں اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی بسم اللہ خدا حافظ جی یہ سب کتاب الہی میں مذکور ہے اور اللہ کے لیے یہ سب کام بہت آسان ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے گیارہ آیتیں خالی آج ترجمہ کی ہیں اور اس کے آگے انشاءاللہ آنے والے درسمیں پر محمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اشاد پر ودگار ہو رہا ہے کہ جو لوگ خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں دو چیزیں دکھائیں جو لوگ خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤگی صاف سورہ مجادلہ آیت نمبر بائیس جو لوگ خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤگے چاہے کیوں نہ ان کے باپ ہوں بیٹے ہوں یا خاندان والے ہوں صاحبِ ایمان کی ایک نشانی بتائی کہ وہ خدا اور رسول کے دشمن سے دوستی نہیں کرے گا بہت آسان چیز لگتی ہے لگتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ محبت کس سے کی جائے کس سے نہ کی جائے کچھ محبتیں بہت ہی مشہور ہیں ماں باپ کی محبت باپ بیٹے کی محبت ماں بیٹی کی محبت بہن بھائی کی محبت اسی طریقے سے دینی اعتبال سے کچھ ہمارے بھائی ہیں ان کی محبت لیکن آپ دیکھیں اسلام کیا میار مقرر کر رہا ہے اگر ہم محبت کا میار دین کو قرار دے رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے امام فرماتے ہیں قریب وہ ہوتا ہے قریب وہ ہوتا ہے جسے محبت قریب کرے آپ نے ایسا اخلاق دکھایا ایسا کردار دکھایا پتہ نہیں کہاں کہ آپ کہاں کہ ہم لیکن اس محبت کی بنیاد پہ قربت ہوئی قریبی یہ کہلاتا ہے دین کہتا ہے قریب تمہارے یہ ہے لیکن وہی خاندان کا ہے وہی گھرانے کا ہے وہی کہیں رشتے دار کا ہے لیکن محبت کا کوئی وجودی نہیں ہے محبت کے بجائے نفرت ہے تو رشتے دار ہی کیوں نہ ہو وہ قریبی نہیں کہلائے گا ہم اسطلاح میں کہلیں ہماری یہ رشتے دار ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں حقیقت میں اگر وہاں سے رشتہ دیکھیں تو منقطع ہو گیا جیسے جسم کے قریب سب سے زیادہ کیا ہے ہاتھ لیکن خدا نخواستہ یہی ہاتھ ناکارہ ہو جائے کوئی اس میں ایسا زخم ہو جائے کہ وہ روز بڑھتا رہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ زخم زیادہ نہ بڑھ جائے جسم تک نہ پہنچ جائے لہٰذا اسے کار دیا جائے ایسے ہی رشتے داری ہے جو رشتے داریاں محبت پر جس کا دار و مدار ہے حقیقت میں وہی رشتے دار ہے آج سوچیں پتہ نہیں کتنی دور سے ہم لوگ یہاں آگئے نہ ماں نہ باپ نہ چچا نہ چچی نہ خالا نہ پھوئی کوئی نہیں اب یہ رشتے دار کس بنیاد پر ہیں محبت کی بنیاد پر اگر آپ اچھے سے مل رہے ہیں ماں آپ سے مل رہے ہیں تو بہت سی جگہیں ایسی ہوں گی کہ آپ کے رشتے دار سے یہ محبت اچھی ثابت ہو جائے گی پھر فرماتے ہیں تین چیزیں محبت کا سبب بنتی محبت تو اچھی چیز ہے لیکن کی کیسے جائے فرماتے ہیں ایک تو ان کے ساری خندہ پیشانی سے ملنا اچھی زبان سے ملنا دوسرے انفاق اس کے اوپر خلچ کلتے رہنا کچھ دیتے رہنا ملتے رہنا سلح رحمی کلتے رہنا اسی طریقے سے حسن اخلاق جہاں آپ جھپ کے مل رہے ہیں خیر خیریت وہیں زبان بھی ہماری شیری چلنا چاہے اچھی ہونا چاہے اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت خود بخود اتلتی چلی جائے گی ایک شخص نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کی کوئی عمل بتائیے جس کی وجہ سے خدا مجھ سے آسمان پر محبت کرنے لگے اور زمین پر لوگ ہم سے محبت کرنے لگے اللہ آسمان پر محبت کرنے لگے کون سامل کریں پیغمبر اسلام نے فرمایا جو چیز خدا کے پاس ہے اس کی رغبت کرو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اس سے مطالبہ کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا واقعی کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو اپنے سے مانگنے کو پسند کرتی ہے قَالَا رَبِّكُمُ اُدْعُونِيَ اسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ اِسْتَقْبِرُونَا نِبَادَتِي جو لوگ اللہ کی راہ میں دعا کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں قصرشان نہیں سمجھتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اور جو دعا سے عراض کرتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا تو جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں اس کا مطالبہ کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں اس سے بے نیاز ہو جاؤ جیسے کوئی مطلب نہیں جو دوسروں کے پاس ہے اس سے کوئی محبت نہیں خود بخود وہ تم سے محبت کرنے لگے گا کیا کبھی کوئی چیز کا مطالبہ ہی ہو عجیب و غریب انسان ہے خود بخود اس کے دل کے اندر جو ہے محبت اتر جائے گی پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں سے محبت نہ کرو کچھ جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف مفاد پرست مطلب ہے تو خوب پہچانتے ہیں ایسا پہچانتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید شہر میں اس کا ہمارے علامہ کوئی رشتے دار نہیں ضرورت ختم ہوئی بازو سے بھی نکل جائیے تو آہٹ محسوس نہیں ہوگی ایسے مولا متقیان کا جملہ ہے عوام کی محبت ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے بادل چھڑ جاتا ہے ایک مجمع ہے بہت بڑا مجمع ہے سمجھ رہے ہیں وہ آئے ہیں کسی دوسرے غرص کوئی دوسرا مطلب ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے لئے آئے ہیں یہ عوام کا مجمع جو ہے ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے بادل چھڑ جاتا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے بہت جل پھر مولا فرماتے ہیں بہت جل توڑ جانے والی محبت محبت تو ہوئی قریب ہوئے لیکن بہت ہی جلدی توڑ گئی یہ اشرار شریل لوگوں کی صفت ہیں کمینے تھرڑ کلاس کے بالکل ان سے محبت بھی جلدی ہو جاتی ہے توڑ بھی جلدی جاتی ہے لہٰذا ایسے لوگوں سے محبت نہ کرو مولا فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں احمق کم عقل بے وقوف اس سے محبت ایسے زائل ہو جاتی ہے جیسے سراب ایسے چھوڑ جاتی ہے جیسے مکھی دور سے آپ نے سمندر کے کنارے دیکھا ریت 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 لگا کہ یہ تو پانی موجیں مار رہا ہے جب چلتے چلتے وہاں پہنچے تو ریت دیکھیں جیسے ذرا سا کہیں پہ مٹھاس دیکھی مکھیاں آکے گھیل لیں وہی کام احمق ہے ذرا سا اسے چاشنی دیکھی قریب جیسے مکھی غائب ہو جاتی تلاش کرو نہیں ملتا ہے وہی حال احمق ہوتا ہے پھر تیسرے جاہلوں کی جن کے پاس نہ دین ہے نہ اسلام ہے نہ سوج ہے نہ بوج ہے کچھ نہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے گرگٹ آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں چھپکلی کی طرح ہوتا ذرا سا کروٹ بدلی دوسرا رنگ دوسری طرف کیا تو تیسرا رنگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے اور بہت ہی جلد ختم ہو جاتی احمق کی محبت کمعقل کی جلتے ہوئے درخت کے معنید ہے جیسے درخت جل لہا ہو جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلا دے تک کبھی یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا تب بھی آپ کا نقصان ہوگا پھر مولا فرماتے ہیں جہاں محبت کرنے کی جگہ نہ پاؤ تو پھر کسی سے محبت نہ کرو لیکن دیدار افراد تلاش کرو اچھے افراد تلاش کرو جس سے محبت کی جائے ایسے شخص سے محبت نہ کرو جس کے پاس وفا نہ ہو اپنی غرض پہ تو ٹھیک خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ضرورت پڑی تو اب اس ٹائم وہ آپ کے ہتھے چڑھنے والا نہیں ہے حدیث میراج میں اے احمد میری محبت فقراء کے لئے ہے لہذا تم بھی فقیروں کے نزدیک ہو جاؤ اللہ کہہ رہا ہے نزدیک ہو جاؤ اس طرح میں تمہارے نزدیک ہو جاؤں گا ایک رسول سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ بھی اللہ نے بتایا اب اگر ایک دوسرے سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں تو کیسے پتا چلے کہ آپ ہم سے محبت کر رہے ہیں یا ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں محبت کی نشانی کیا کسی نے پینڈے بھیج دیا کسی نے لباس بھیج دیا یہ تو سب دھوکے والے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھے برائی سے ضرور روکے گا اب آپ تلاش کریں ماں باپ کے علامہ تو شاید ایک ایک ٹیچر مل جائے مولوی باقی یہ کام کسی کے پاس ہے نہیں کون دشمنی مول حقیقت میں وہی تم سے محبت کرنے والا پھر مولا فرماتے ہیں جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کے ذکر میں مشغول لہتا آپ دیکھیں گے کوئی قرآن میں لگا ہوا ہے کوئی حدیث میں لگا ہوا ہے کوئی احکام میں لگا ہوا ہے یہ چیزیں ملتی ہیں کیوں اس لئے کی دلیل محبت ہے چھتے امام ہم فرماتے ہیں محبت کی دلیل یہ ہے کہ محبوب کو دوسری تمام چیزوں پہ ترجیح دی جائے جو چیز بھی ہمارے پاس ہیں اگر جس سے ہم محبت کرتے ہیں اگر وہ آ جاتا ہے اسے اس چیز کی ضرورت ہے تو ہم اپنی ذات کے بجائے اس پہ ترجیح دے دیں یہ محبت کی نشانی ہے محبت پتا کیسے چلے محبت حقیقت میں اس وقت پتا چلتی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں محبت کا اندازہ کہ ہم سے کون کون محبت کرنے والا ہے جب انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا اور مشکلات میں پھنچ جاتا تب محبت کرنے والوں کا بالکل چہرہ سامنے آجاتا ہے کہ کون محبت کرنے والا ہے اور کون نہیں ہے جو تمہاری مصیبتوں پہ کھڑا ہو جائے تو تمہارے اچھے وقت پہ کھڑا ہو جائے وہی تمہارا حقیقی محب ہے چاہنے والا ہے دعا کلپیں پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نایت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اللہم کے سائیوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کون کے ایوان سار تین منٹ ہیں جی فرما اگر امام کے پہلے امام سے پہلے کسی نے تکبیر تل احرام کہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے اگر وہ پہلی رکعت کے آخری رکعت تک بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کی ایک رکعت شمار ہو جائے گی اگر دوسری میں شامل ہوا ہے تو اس کو پہلی رکعت سمجھے گا دوسری فرادہ کر کے ویسے ہی پانچ رکوع پھر کرے گا اپنے آپ سے پڑھنا پڑے گی پہلی رکعت جب تشہود پورا ہو جائے سلام پورا ہو جائے کھڑا ہو جائے جیسے جماعت میں کرتا ہے ہماری دوسری رکعت اور رکعت اگر آخری رکوع میں بھی شامل ہو جاتا ہے پانچ رکوع میں تب بھی پہلی رکعت ہو جائے گی اس کی کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی سورة توحید کی علاوہ بھی لوگ پڑھ دیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ قنوط کا جز ہے کذالک اللہ ربی قنوط کا جز نہیں ہے کذالک اللہ ربی سورة قلو اللہ کا جز ہے اگر آپ سورة توحید پڑھ رہے ہو تو سورة توحید کی تلاوت کے بعد مستحب ہے کہ آپ کہو کذالک اللہ ربی یعنی آپ نے جو سورہ پڑھا ہے کذالک اللہ ربی کا مطلب ہوتا کہ میرا رب ایسا ہی ہے میرا رب ایسا ہی ہے کیسا ایک ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے وہ بے نیاز ہے اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے وقر جی ٹائم پورا ہو گیا اور ازان بھی جلدی ہے آپ حضرات تشریف لے جائیے اور چاہے نوش فرمائیے ویسے مغرب بات بھی چاہے ہے آج لیکن پھر بھی ایک سور ہم کی تلاوت فرما کر جو حضرات یہاں درست میں موجود ہیں ان کے مرہومین اور وہ ہمارے علماء اور مراجع اور مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی روح کو بخش دیں موسیقی 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 موسیقی